اللہ محمد بن جسد فوجہ علیہ وسلم اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد لا خول ولا قوت الا باللہ الا علی العسین اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام على رسول کریم سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابل خاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المزلومین و لعنت اللہ علی آدائہم اجمعین من یومنا حازہ إلى قیام یوم الدین رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احل الاقدتا من لسانی يفقه قولی اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہبا عنکم الرجسہ اہل البیت و یطحرکم تطہیرا بس اللہ کا ارادہ یہ ہے اے اہل بیت کہ تم سے ہر رشت و قصافت کو دور رکھیں اور تم کو ایسا پاک و پاکیزہ قرار دے کہ جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے طہارت دو طریقے کی ہوتی ہے ایک ہے ظاہری طہارت اور ایک ہے باطنی طہارت ظاہری طہارت کا مطلب انسان کے جسم کا نجس ہو جانا لباس کا نجس ہو جانا جگہ کا نجس ہو جانا جگہ کا نجس ہو جانا یہ ہے ظاہری نجس اور اسی کے مقابلے میں ایک ہے باطنی نجس باطنی نجس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے نفس کا نجس ہو جانا نفس کا انسان کی روح کا انسان کی فکر کا انسان کی سوچ کا نجس ہو جانا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر جس طہارت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے یہ کون سی طہارت ہے یہ ظاہری طہارت ہے یا باطنی طہارت ہے امید ہے کہ بعد ذہنوں تک پہنچ گئی ہوگی کہ جو ظاہری طہارت ہوتی ہے ظاہری طہارت کا تعلق انسان کے جسم سے انسان کے لباس سے انسان کی جگہ سے انسان کے غزہ سے ہوتا ہے اور جو باطنی طہارت ہوتی ہے اس طہارت کا تعلق انسان کے نفس سے انسان کی روح سے انسان کی فکر اور سوچ سے ہوتا ہے تو یہاں پر کس طہارت کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ وعدہ لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بس اللہ کا ارادہ یہ ہے اے اہلِ بیت کہ تم کو ہر رسط کا صافت سے دور رکھے اور تم کو ایسا پاک و پاکیزہ قرار دے کہ جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے تو عزیز آنے محترم دیکھیں اہلِ بیت ظاہری طور پر بھی پاک ہیں اور باطنی طور پر بھی پاک ہیں باطنی طور پر بھی پاک ہیں اور ظاہری طور پر بھی پاک ہیں باطنی طور پر اس لحاظ سے پاک ہیں کہ نہ ان کے یہاں شرک ہے نہ کفر ہے نہ نفاق ہے نہ حسد ہے نہ کینہ ہے نہ عدوات ہے جو باطنی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے انسان کی روح بیمار یا نجس ہو جاتی ہے ان میں سے کوئی نجاست اور کوئی خباست اہلِ بیت کے یہاں پائی نہیں جاتی ہے اس لحاظ سے اہلِ بیت باطنی طور پر بھی باطنی طور پر باک ظاہری طور پر یقیناً اب بعض افراد کہتے ہیں کہ لیجے صاحب ظاہری طور پر کیسے اس لیے کہ خود انسان کی زندگی کا جو دستور اور طریقہ اور نظام ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں سے تو نجاست کا گزر ہائی ہے لہٰذا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ باطنی طور پر بھی پاک اور ظاہری طور پر بھی پاک تو ظاہری طور پر کیسے پاک ہو سکتے ہیں چلیے ہاں پاک اپنے کو رکھ سکتے ہیں لیکن ہر وقت پاک کیسے رہ سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں اس چیز کو کہ جو نظام اللہ نے انسان کی خلقت اور انسان کے جنے کے لیے بتایا ہے اس میں طہارت بھی ہے نجاست بھی ہے تو اہلِ بیعت آیا تاہری ظاہری طور پر باطنی طور پر پاک چلیے ٹھیک ہے سمجھ میں آگیا لیکن ظاہری طور پر اگر ظاہری طور پر آپ کہتے ہیں پاک تو پھر یہ جو زندگی گزارنے کے سلیقے طریقے اصول قائد قانون پھر اس کے مطالب کیا کہیں گے تو حضیز آنے محترم اس مقام کو پر ایک ہی جملہ کہنا چاہوں گا کہ آپ قرآن کی اس آیت کو قبول کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں کہ اللہ ہر شئے پر قدرت رکھتا ہے تو جو اللہ ہر شئے پر قدرت رکھتا ہے کیا وہ اس چیز پر قدرت نہیں رکھتا کہ ان کو باطنی طور پر بھی پاک رکھے ان کو ظاہری طور پر بھی پاک رکھے ایک سلاوات بھجد محمد و آلے محمد ناہے حرات دے ناہے حرات دے تو ارشاد ہوتا ہے کہ بس اللہ کا ارادہ یہ ہے اے اہلِ بیت کہ تم کو ہر رچ سکسافت سے دور رکھے اور تم کو ایسا پاک و پاکیزہ قرار دے کہ جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے اور اب اگر اس کو اور سمجھنا ہے تو خود اہلِ بیت علیہ السلام کی زندگیوں کو سمجھئے اس تحارت کو سمجھنے کے لئے خود اہلِ بیت کی زندگیوں کو سمجھئے کہ اہلِ بیت اس میں تو تحارت کی جو زندگیاں ہیں اگر وہ زندگی ہمارے سمجھ میں آ جائے تو یہ تحارت بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ کس طریقے سے یہ باطنی طور پر بھی پاک تھے اور ظاہری طور اور بھی پاک تھے نہ تو باطنی نجاست ان سے قریب ہوئی اور نہ ہی ظاہری نجاست ان سے قریب ہو سکتی کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے انما یرید اللہ بس اللہ کا ارادہ یہ ہے ظاہر سے پاس ہے جب اللہ ارادہ کر لے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو خالی بس وہ اتنا کہتا کن ایک چیز اور ارز کروں یہ کن بھی ہمارے آپ کے سمجھانے کے لیے ورنہ اللہ کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ایک سلاوات دھائیتے محمد والے محمد یا بڑھر سلاوات یا بڑھر یا بڑھر یا بڑھر تو یہاں پر یہ جو کن ہے یہ کن بھی ہمارے اور آپ کے سمجھانے کے لئے ہے کہ جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جاؤ اور وہ چیز ہو جاتی ہے ورنہ اس کو کہنے کے ضرورت نہیں اس نے ارادہ کیا چیز ہوئے تو اب آپ ملاحظہ فرمائیے بس اللہ کا ارادہ یہ ہے اے اہلِ بیت کہ تم کو ہر رشتہ قصافت سے دور رکھیں اور تم کو ایسا پاک و پاکیزہ قرار دے کہ جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے اہلِ بیت کہ جن کے گرد کیسا پاک ماحول تھا کیسا پاک ماحول جناب عیسیٰ کی جب بلادت کا وقت آیا تھا اگرچہ ہم انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے قائل ہیں ہم دوسرے مسلمانوں کی طریقے سے نہیں کہ جب نبی ایک مدت کے بعد جب زندگی گزارنے کے بعد جب نبوت ملی تو معصوم ہو گئے نبوت سے پہلے معصوم تھے ہی نہیں نہیں ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے جناب عیسیٰ جناب عیسیٰ نبی ہیں حلول عزم پیغمبر ہیں ولادت کا وقت آیا کیا حکم آیا تھا اے مریم یہ زچہ خانہ نہیں ہے یہ عبادت خانہ ہے یہ زچہ خانہ نہیں ہے یہ عبادت خانہ ہے مریم جن کی تحارت کی گواہی خود قرآن دے رہا ہے پھر بھی مریم جیسی تاہرہ کو اجازت نہیں دی کہ اپنے گھر میں اس کے گھر میں عیسیٰ کی ولادت ہو لیکن کیا کہنا امیر المومنین غالب کل غالب حضرت علی ابن عبی طالب کا مریم جیسی تاہرہ اور اس کو اجازت نہیں ہے کہ یہاں پھر رکو دیکھو وقت ولادت قریب ہے جاؤ یہاں سے اور یہاں جس وقت والدہ امیر المومنین مادر امیر المومنین خانہ کعبہ کے قریب آئیں ہیں جناب فاطمہ بنت حسد خود تو آئی بھی نہیں تھی کعبہ کے اندر جانے کے لئے یہ تو قدرت نے خود بھلایا اگر خود کعبہ میں جانا چاہتی تو پیچھے نہ آتی دروازے پہ آتی اس کا مطلب کہ خود نہیں جانا چاہتی تھی خود قدرت نے ان کو بھلایا لہذا خانہ کعبہ کے پشت کے اوپر کھڑی ہوئی پشت کے خانہ کعبہ اور وہاں کو پر آنے کے بعد کہا مابود میں تیرے اوپر ایمان لائی میں تیرے اوپر ایمان لائی تیرے انبیاء کے اوپر ایمان لائی تیرے بھیجے ہوئے ہوں نازل کیے ہوئے صحیفوں میں ایمان لائی تیرے نازل کیے ہوئے صحیفوں میں ایمان لائی میری اس مشکل کو اس مشکل کشا کے واسطے سے آثار کر دیں بچے کا واسطہ دیا جناب فاطمہ مابود میری اس مشکل کو اس بچے کے واسطے سے جو میرے شکم میں ہے اسے آثار کر دیں بس جیسے ہی یہ دعا جناب فاطمہ بنت عصد کے لبوں پہ آئی دیوار در میں بدل گئی اور دیوار گھر در میں بدلنا تھا کہ جناب فاطمہ بنت عصد داخل ہو گئی یہ ہے طہارت یہ ہے طہارت میں طہارت کو بتا رہا انما یورید اللہ علیہ وزہبانکم الرشتہ اہل الویت بس اللہ کا ارادہ یہ ہے اے اہل الویت کہ تم کو ایسا پاک و پاکیزہ قرار دے کہ جو پاک و پاکیزہ قرار دینے کا حق ہے حرم حرم کا بڑا پاسو لحاظ ہے حرم کی بڑی ریایتیں ہیں حرم کے بڑے آداب ہیں اور حرم سے زیادہ آداب خود خانہ خدا کے ہیں جتنے بھی حاجی جاتے ہیں جتنے بھی نمازی جاتے ہیں سب حرم میں جاتے ہیں خانہ کعبہ میں کوئی نہیں جاتا ہے اگر خانہ کعبہ میں جانا ہے تو اس کے لئے مخصوص آمان ہیں اگر آپ کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونا ہے تو پہلے مخصوص غسل ہے پاک صاف لباس ہے پھر ازن دخول ہے پھر تحییہ مسجد ہے اس کے آداب ہیں اس کی شرائط ہیں ان آداب کے ساتھ ان شرطوں کے ساتھ داخل ہو جائے یہ خانہ خدا ہے اور جناب فاطمہ بنت حسد صرف چند لمحوں کے لئے نہیں بلکہ تین دن اسی خرمیں اسی خانہ خدا میں تین دن تک اسی خانہ خدا میں جناب فاطمہ بنت حسد ہیں میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں روزہ بھی لادت کہ جناب فاطمہ بنت حسد سے سوال ہوا کہ کھاتی کیا تھی وہاں کھاتی کیا تھی تین دن کیا کیا انہوں نے کیسے رہی تو جناب فاطمہ بنت حسد نے اس موقع کے اوپر یہی جواب دیا تھا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ کھاتی کیا تھی یہ تو اس سے پوچھو جس نے مہمان گلایا تھا کہ تو کیا کھلا رہا تھا ان کو ایک سلوات نہیں دے محمد والے محمد جو پروردگار مریم کے لئے جنت سے میوے بھیج سکتا ہے تو کیا مادرِ امیر المومنین کے لئے خانِ جنت نہیں نازل کر سکتا ہے چنانچہ یہ ہے تحارت اور جہاں ایک طرف امیر المومنین کی تحارت اور وہیں دوسری طرف آئیے جنابِ زہرہ جن کا لقب ہی ہے تاہرہ تاہرہ میں نے ارہا جاتا ہے یقیناً قرآن نے مریم کو تاہرہ کہا ہے لیکن فاطمہ کی تحارت کی کام و قاملہ فاطمہ کی فت فاطمہ کی عزت فاطمہ کا مقام فاطمہ کا مرتبہ مریم سوال کیا کسی نے معصوم سے کہ مریم بھی تو عورتوں کی سردار تھی تو خود یہ معصوم کے جملے ہیں مریم سردار تھی لیکن اپنے زمانے کی زہرہ سردار پوری کائنات کی ہے ایک صلوات بھیتے محمد والے محمد مریم صرف اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی اور فاطمہ قیامت تک آنے والی تمام عورتوں کی سردار اب آپ انگازہ لگائیے کہ جو حووہ کی سردار ہو جو مریم کی سردار ہو جو آسیہ کی سردار ہو جو سارا کی سردار ہو تو اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا ایک صلوات بھیتے محمد والے محمد تو یہ ہے جناب فاطمہ اور جہاں جناب فاطمہ کی طہرات آپ نے ملحظہ فرمائی وہیں اس گھر کے بچوں کی طہارت کو ملحظہ فرمائی تھے اس گھر کے بچے وہ کتنے پاک ہیں امام حسن اور امام حسین جناب زینب اور جناب امکل سوم ان کی طہارت خود امام حسن اور امام حسین جن کے لئے خود پیغمبر نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں سردار ہیں اور ظاہر سے بات ہے کہ دیکھیں قدرت سرداری کسی عام انسان کو نہیں دیتا ہے قدرت سرداری کسی عام انسان کو نہیں دیتی ہے دنیا میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کر کے سرداری مل جاتی ہے اور عوام بھی کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ کر کے دے دیتی ہے لیکن یہ دنیاوی سرداری نہیں ہے یہ دنیاوی سرداری نہیں غلط میں نے کہا ہے یہ دنیا والوں کی سرداری نہیں ہے یہ قدرت کی عطا کیوی سرداری ہے یہ قدرت کی عطا کیوی سرداری ہے الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں کتنے پاک تھے کتنے پاک تھے مسجد جو تھی مسجد میں جس وقت رسول اللہ نے مسجد بنائی ہے مسجد نبوی تو چاروں طرف یہ پورا محلہ تھا ہی اور مسجد ہونے کی وجہ سے اور بھی لوگوں نے مکان بنا لیے جن کے مکان تھے انہوں نے مسجد میں اپنے دروازے پھوڑ لیے تھے کھول لیے تھے بنا لیے تھے اب یہاں سے معلومہ کسی کو آنا ہے دروازہ کھولا مسجد میں آگیا یہاں سے کسی کو آنا ہے دروازہ کھولا آگیا چاروں طرف سب مسجد کے جتنے مکان تھے سب نے اپنے دروازے مسجد کے اندر کھول لگے تھے سب نے اپنے دروازے تحارت ملاحظہ فرمائی ہے جب پیغمبر خطی مردبت اسی مدینے میں ہیں اور ایک دن اللہ کی طرف سے حکماتا ہے ایک پیغمبر یہ چتنے بھی دروازے ہیں سب اندر دو سوائے علی کے دروازے کے سوائے علی کے دروازے کے کیوں ؟ اس لیے کہ ہر انسان ہر حالت میں مسجد میں نہیں آسکتا ہے یہ دروازہ کھولا چلے آئے یہ دروازہ کھولا وہ چلے آئے مسجد کے بھی آداب ہیں مسجد کا بھی احترام ہے مسجد کے بھی شرائط ہیں مسجد کا بھی قائد قانون ہیں لہذا یہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن امیر المومنین اس پاک و پاکیزہ ہستی کا نام ہے حضرات حسن علیہ السلام وہ پاک و پاکیزہ ہستیاں ہیں جن کے لئے قدرت نے خود ان کو اجازت دی کہ نہیں یہاں تو نجاست ہائی نہیں ہے لہذا جب نجاست قریب جاہی نہیں سکتی تو یہ ہر وقت مسجد میں ایک سلامات رہتے ہیں محمد والے محمد اور جیسا کہ میں نے ابتداء کلام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دیکھئے جو طہارت ہوتی ہے وہ دو طریقے کی ہوتی ہے ایک ظاہری ہوتی ہے ایک باطنی ہوتی ہے تو جو ظاہری طہارت ہوتی ہے اس کا تعلق بدن سے ہوتا ہے لباس سے ہوتا ہے غزہ سے ہوتا ہے جگہ سے ہوتا ہے اور جو باطنی طہارت ہوتی ہے اس کا تعلق انسان کے نفس سے ہوتا ہے انسان کے روح سے ہوتا ہے انسان کے فکر سے ہوتا ہے انسان کی سوچ سے ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ جو ظاہری طہارت ہے اگر جسم نجیس ہو جائے اگر لباس نجیس ہو جائے دہن نجیس ہو جائے جکہ نجیس ہو جائے تو کیا کرنے کے آئے جو قائدے اور جو طریقے ہم کو طہارت کے بتائے گئے ہیں اس کے مطابق ہم کو اس کو پاک کرنا پڑے گا پاک ہو جائے گا لباس کی طہارت کا جو طریقہ بتایا گیا اسی کے لحاظ سے اس پر اتنی مرتبہ پانی ڈال دیں گے پاک ہو جائے گا جو جسم کی طہارت کا طریقہ بتایا گیا اس کے لحاظ سے اس پر پانی ڈال دی جسم پاک ہو جائے گا اسی طریقے سے جو جگہ اگر نجیس ہو گئی ہے اس کے اوپر آپ پانی ڈال دی گے وہ پاک ہو جائے گی تو یہ تو ظاہری طور پر ظاہری طہارت کا طریقہ ہے باطنی طہارت تطریقہ کیا ہے اگر روح نجیس ہو جائے تو کیسے پاک ہو اگر فکر نجیس ہو جائے تو کیسے پاک ہو اگر نفس نجیس ہو جائے تو کیسے پاک ہو عزیزان محترم ظاہر سے بات ہے کہ جب ظاہری طور پر انسان نجیس ہوتا ہے تو یہاں کو پر بھی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے بہت توجہ رکھئے گا بس میں وقت کے اندر اندر انشاءاللہ تمام کر دوں گا اگر ظاہری طور پر انسان نجیس ہوتا ہے تو ان بیماریوں کا تعلق کس سے ہوتا ہے ظاہر سے اگر آپ نجاست یعنی طہارت کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ بیمار پڑھیں گے یہ بلکل تیہ بلکل تیہ اگر آپ طہارت کا خیال یہ جو اسلام نے ظاہری طور پر اتنی طہارت کا حکم دیا ہے وہ اسی وجہ سے دیا ہے کہ آپ ظاہری طور پر صحت مند رہیں ظاہری طور پر صحت مند رہنے کے لئے اس نے کہا کہ دیکھو لباس تمہارا پاک صاف ہو تمہارا جسم پاک صاف ہو جہاں بیٹھو وہ جگہ پاک صاف ہو جو کھاؤ وہ خیزہ پاک صاف ہو تاکہ تم صحت مند رہو تو معلوم یہ ہوا کہ اگر نجیس خیزہ استعمال کی جائے غلط خیزہ استعمال کی جائے تو انسان کا جسم مریض ہو جاتا ہے اگر طہارت خیال نہ رکھا جائے تو انسان کا جسم مریض ہو جاتا ہے پیش شعب کے بعد کوئی طہارت نہیں کرتا ہے مریض ہوگا ڈاکٹروں سے معلوم کر لیجئے حکیموں سے معلوم کر لیجئے اگر کوئی بہدل خلا میں جاتا ہے بہدل خلا میں جانے کے بعد طہارت نہیں لیجئے کرتا مریض ہوگا یہ انسان مریض ہو جائے گا کوئی نہ کوئی مرض اس کو لاحق ہوگا تو معلوم ہوا کہ ظاہری طور پر اگر نجاست کا اگر طہارت خیال نہ رکھا جائے تو انسان کا جسم مریض ہو جاتا ہے اب اگر باطنی طہارت خیال نہ رکھا جائے تو جس طریقے سے ظاہری طہارت اگر خیال نہ رکھا جائے تو جسم مریض ہو جاتا ہے ایسے اگر باطنی طہارت خیال نہیں رکھا جاتا تو انسان کی انسان کا نقص مریض ہو جاتا ہے انسان کی روح مریض ہو جاتی ہے انسان کے فکر مریض ہو جاتی ہے اچھا جب یہ مریض ہو جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے پھر نئے نئے مرض پیدا ہوتے ہیں وہ کون سے مرض ہیں انہی میں سے ایک مرض کا نام ہے شرک ایک مرز کا نام کفر ایک مرز کا نام نفاق ایک مرز کا نام حسد ایک مرز کا نام کینہ و دعوت آپ قرآن تفصیل تاریخ روایات حدیثیں اٹھا کر دیکھ لیجئے جو چیز ارض کر رہا ہوں کہ جب نفس مریض ہوتا ہے جب فکر مریض ہوتی ہے تو اس نفس اور فکر کے مریض ہونے کی بنیاد پر انسان شرد کرتا ہے انسان کفر کرتا ہے انسان کے در نفاق پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر بغض حسد اور کینہ آ جاتا ہے تو اب اگر جسم نجیس ہو جائے تو اس کی تحارت کا طریقہ پانی ہے اگر روح آلودہ ہو جائے تو اس کی تحارت کا طریقہ کیا ہے جس طریقے سے جسم کی تحارت کا طریقہ پانی ہے لباس کی تحارت کا طریقہ پانی ہے غزہ کی تحارت کا طریقہ پانی ہے جگہ کی تحارت کا طریقہ پانی ہے ایسے ہی اگر روح نجیس ہو گئی فکر نجیس ہو گئی سوچ نجیس ہو گئی نفس نجیس ہو گیا تو اس نفس کو تاہی کرنے کا طریقہ ایمان اور ولایت ہے اس نفس کو پاک کرنے کا طریقہ ایمان ولایت اور اس ایمان کے ذریعے سے اس یقین کے ذریعے سے اس اللہ رسول اور محمد اور آل محمد کی ولایت کے ذریعے سے انسان کا نفس پاک ہو جاتا ہے انسان کی سوچ پاک ہو جاتی ہے اور جب نفس پاک ہوتا ہے جب صحت مند ہوتا ہے تو کیسے اچھے اچھے کام کرتا ہے دل چاہتا ہے اس کو کام کرنے کا ایسے ہی جب انسان کا نفس پاک ہو جاتا ہے انسان کی سوچ پاک ہو جاتی ہے تو ایسی ایسی چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں اور یہ آنکھوں کے سامنے جو ہمارے پردے پڑے ہوئے ہیں یہ ہٹ جاتے ہیں انسان اس دنیا میں رہ کے اس دنیا کا مشاہدہ کرتا ہے سلام علیہ وآلہ محمد جناب سلمان فارسی کے بہت واقعات ہیں اگرچہ معصومین کے تو ہی ہیں موجزات اور کرامات اور واقعات معصومین سے ہٹ کے میں خیر معصوم زندگیوں کی مثالیں دے رہا ہوں جناب سلمان اسی دنیا میں رہ کے اس دنیا کی بات کر رہے ہیں جناب ابو ذر اس دنیا میں رہ کے اس دنیا کو دیکھ رہے ہیں جناب مقداد جناب امار جناب میسام جا رہے ہیں درخت کو پانی دے رہے ہیں اسی درخت پر چڑھایا جاؤں گا یہ ہمیں سولی پر نہیں چڑھایا جائے گا یہی سولی پر چڑھانا تو ہماری میراج ہوگی یہ سولی پر نہیں چڑھوں گا یہ سولی ہی تو ہماری میراج ہے یہ کیا چیز تھی یہ نفس کی طہارت تھی یہ فکر کی طہارت تھی جو بول رہی تھی جب نفس پاک ہوتا ہے جب فکر پاک ہوتی ہے تب انسان اس منزل کو پر پہنچتا ہے اور اس کمال کے زینطہ کرتا ہے تو عزیز آنے محترم اہلِ بیتِ اسمد و طہارت جن کی طہارت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے انما یرید اللہ بس اللہ کا ارادائی ہے اے اہلِ بیت کہ تم سے ہر رشت و قصافت کو دور رکھیں اور تم کو ایسا پاک و پاکی ذا قرار دے کہ جو پاک و پاکی ذا رکھنے کا حق ہے اور اب آئیے میں نے دیسہ کی وعدہ کیا تھا کہ اس گھر کے جہاں بزرگ وہیں بچی اور بچیاں اس گھر آنے کے وہ بھی کتنے پاک ہیں وہ بھی کتنے پاک ہیں دیکھئے انسان سے جو بھی عمل ہوتا ہے وہ اس کی طہارتیں نفس کی بنیاد پر ہوتا ہے اب آپ اندازہ لگائیے جنابِ علی اصغر کی طہارت کا جنابِ علی اصغر کا جو کارنامہ ہے کربلا کے میدان میں جو عمل خود جنابِ علی اصغر نے انجام دیا اس عمل کو نظر میں رکھئے اور آپ کی طہارت کو دیکھئے کتنے پاک تھے علی اصغر کربلا کے میں کہ جہاں تیر آ رہا ہے سامنے ایسے حالات و پیاس اور ان تمام چیزوں کو جنابِ علی اصغر محسوس کر رہے ہیں اگر نہ محسوس کرتے تو یہ لبوں کے مسکراہت نہ آتی اگر ان چیزوں کو محسوس نہ کرتے جنابِ علی اصغر تو لبوں کے مسکراہت نہ آتی یا کربلا میں جو اور بچے اور بچیاں انہی میں ہے جنابِ سکینہ سلوات بیٹے محمد و علی اصغر رحمة گریہ انہی میں نے طفdragon انہی میں نےовые سکینہ انہی میں نے تیر آ رہا ہے انہی میں نےا انہی میں نے اُفر کتا آزم جناب سکینہ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ امام حسین کے جتنے بیٹے تھے سب کے نام علی تھے اور جتنی بیٹیاں تھیں سب کے نام فاطمہ تھے پھر سکینہ یہ سکینہ خود امام حسین کا دیا ہوا نام ہے جناب سکینہ خود بابا کے لئے وجہ سکون تھی وجہ سکون سکون کا سبب جناب سکینہ اب ایک جملہ یہاں پر کہنا چاہتا ہوں جناب سکینہ کی عظمت کے لئے جو کائنات کائنات کے سکون کا ذریعہ ہو اس کے سکون کا ذریعہ کا نام ہے سکینہ ایک سلاوات بھیتے ہیں محمد وعالی محمد امام حسین تمام ازاداروں کے دل کا سکون ہے جناب عباس تمام ازاداروں کے دل کا سکون ہے اور جناب عباس اور امام حسین کے دل کے سکون کا نام ہے سکینہ سکینہ اور جناب سکینہ بس وقت پورا ہو چکا اور کہ جناب سکینہ کی عظمت کے لئے بس اتنی کہوں گا کہ میں سالہہ گزشتہ بھی جب جب موقع ملا ہے تو یہ بات کہیئے میں نے کہ کربلا میں جو بچے تھے واقعا کمال ہے ان کے شعور کا یہ شعور ان کے ہاں سے آ گیا تھا اتنا بچہ بچہ ہوتا ہے بچی بچی ہوتی ہے چھے مہینے کا بچہ ہے سال بھر کا بچہ ہے دو سال کا بچہ ہے تین سال کی بچی چار سال کی بچی لیکن یہ اتنا شعور کہاں سے اس کے اندر آ گیا کہ ہم کو کب کیا کہنا ہے کب کیا کرنا ہے جناب سکینہ جن کی عمر چار سال لکھی ہوئی ہے لیکن چار سال کی بچی کے اندر اتنا شعور کہ کربلا میں سارے بچوں کی قیادت وہ کر رہی ہے سارے بچوں کی قیادت وہ کر رہی ہے اتنا شعور اور بس آخر میں اگرچہ ولادت کی محفل ہے اور جملہ یقیناً مسائب میں پڑھا جاتا ہے لیکن اگر فضیلت کے طور پر بیان کر دیا جائے تو کوئی عیب نہیں ہے کہ جناب سکینہ کا یہ کمال ہے ہم نے آشور میں ان تمام بچوں کے میں نے کہا کہ شعور کہاں سے آیا تھا یہ کربلا کے بچوں کے یہاں کربلا میں جب تک جناب عباس کی شہادت نہیں ہوئی ہے تب تک ہم نے دیکھا ہے بچوں نے الاتش الاتش کی صدایں بلند کی لیکن مجھے کسی تاریخ میں نہیں ملا کسی کتاب میں نہیں ملا کسی روایت میں نہیں ملا کہ جناب عباس کی شہادت کے بعد کسی بچے نے کربلا میں پانی مانگا اللہ عنہ میں نے عرض کہ بچے بچے ہوتے ہیں اس بچپن میں شعور ہوں کہاں کہاں سے آیا کہ ہم کو کب پانی مانگنا ہے کب نہیں مانگنا ہے اور اب اگر پانی مانگیں گے تو کیا ہوگا اب تک پانی مانگ رہے تھے کیوں ایک امید تھی ایک دھارس تھی کہ پانی مانگیں گے تو بہرحال ایک امید ہے کہ شاید اگر میرا چچا جائے تو مل جائے لیکن جناب عباس کے بعد بچوں کی یہ امید امید اور یہ آس اور یہ دھارس یہ ختم ہو گئی اور اسی وجہ سے جناب عباس کا لقب ہی پڑ گیا ٹوٹے ہوئے دلوں کی آس ٹوٹے ہوئے دلوں کی آس مولا اب الفضل عباس ایک سلاوات ویدہ محمد وعالی محمد اللہم انی یسلوکا بحق محمد وانتا المحمود بحق علی وانتا العالا بحق فاطمت وانتا فاتر السماوات والارس و بحق الحسن وانتا المحسن و بحق الحسین وانتا قدیم الاحسان و بحق العیمت التسوات التاہرین من ذریعت الحسین علیہم السلاة والسلام بارئی لہا اس مبارک محفل کو اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤں بارئی لہا جناب سکینہ اور کربلا کہ ان بچوں کے واسطے سے تیری بارگاہ میں دعا ہے مابود ہم سب کو اپنے بچوں کی بہتر سے بہتر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما بارئی لہا ان تمام بچوں اور بچیوں کی اصلاح فرما بارئی لہا مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی چاند مال عزت آبروب کی حفاظت فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء اور مراجع کی حفاظت فرما اسلام دشمن طاقتوں کو زلیل خارع نیزت و نعبود فرما بارئی لہا جنت الوقی جنت المولہ اور سیریا میں جو مقامات میں اسمار کر دئیے گئے ان کی تعمیر کے اصباب فرہم فرما بارئی لہا جو واسطہ محمد وعالی محمد علیہ السلام جو مریض ان کو شفاعتہ فرما جو دنیا سے رخصت ہوچکے ان کی مغفرت فرما مولا امام زمانہ علیہ السلام کے سہور میں تحچیل فرما ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں مشمار فرما ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِحُ وَلَلِيمُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا جنگل پہاڑ کرتے نادِ عَلِي عَلِي مشکل تو سب کی حل کرو مشکل کشانی نادِ عَلِي عَلِي یا عَلِي یا عَلِي جنبا یا سکینہ یا عَلَى یا سکینہ یا عَلَى یا عَلَى رَوْجِ مَلَنْ بَجَدِي صَلْوَانَ اللہ عَلَى صَلِّي عَلَى محمد وَالِي محمد اس بات اس محسوس سکروں کیا ہے سکینہ اس بات سے محسوس کروں کیا ہے سکینہ عَلَى 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 عباس کے ہوتھوں کا کسیدہ ہے سکینہ جو پیاس کے پرچم کی علمدار ہے ابتہ جو پیاس کے پرچم کی علمدار ہے ابتہ عباس کی وہ پیاری سکینہ ہے سکینہ عباس کے ہوتھوں کا کسیدہ ہے سکینہ عباس کی نظروں سے کوئی پڑھ کے تو دیکھے عباس کی نظروں سے کوئی پڑھ کے تو دیکھے احساس کی ایک نیجے بلہا ہے سکینہ عباس کے ہوتھوں کا کسیدہ ہے سکینہ ہر عمر کے حیدر نے جھلایا تیرا جھلا یہ آج وقت تو نے پایا ہے سکینہ عباس کے ہوتھوں کا کسیدہ ہے